اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ سپگیٹی بنانے کی مزیدار ریسپی شیئر کروں گی چکن اور ویجیٹیبلز کے ساتھ سپگیٹی ویسے تو ایٹیلین ڈیش ہے مگر پوری دنیا میں بہت شوق سے کھائی جاتی ہے اور ہر جگہ اور علاقے کی ٹیسٹ کے لحاظ سے اس کی ریسپی تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے میں آج آپ کے ساتھ بلکل اپنے دیسی سٹائل سے سپگیٹی بنانا شیئر کروں گی جو بہت ہی ٹینگی اور بہت مزیدار بنتی ہے اور جٹ پٹ ریڈی ہو جاتی ہے تو شروع کرتے ہیں اب اس میں لہرمانی رہیم میں نے پانسو گرام بولنیس چکن لیا ہے اور اس کو اس طرح سے جولین میں کاٹ لیا ہے کٹنگ کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ بڑی زبردہ سٹیپ شیئر کروں گی ویڈیو دیکھتے رہیں اور اب اس چکن کو میرینیٹ کرتے ہیں میں نے ایک چتھائی چاہی کا چمچہ نمک اور ایک چتھائی چاہی کا چمچہ ہی کالی مرچوں کا پاوڈر ڈالا ہے آدھا چاہی کا چمچہ درگ کی پیسٹ آدھا چاہی کا چمچہ لیسن کی پیسٹ ایک بڑا کھانے کا چمچہ ڈاک سویہ سوس ایک بڑا کھانے کا چمچہ ہی سفید سرکا یعنی وائٹ وینگر ڈالکے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اور ڈاک کے سائٹ پہ رکھ دیں تیس منٹ کے لیے میں گاجر لیا ہے جولین میں کٹ لیا ہے سو گرام پیاز میں نے لمبے لمبے کٹ لیا ہے سپگیٹی کو بوائل کرنے کے لیے ایک بڑے دیکھچے میں چار سے پانچ لیٹر پانی ڈال کی ایک کھانے کا چمچہ نمک اور ایک کھانے کا چمچہ ہی آئل ڈال دیں اور پانی کو ایک بوائل آنے دیں اور اس کے بعد میں اس کے اندر چار سو پچاس گرام سپگیٹی ڈال رہی ہوں توڑے بغیر توڑنا نہیں ہے بالکل جب پانی بوائل ہوتا جائے گا سپگیٹی سوفٹ ہوتی جائے گی اور اس کو اس طرح سے ہاتھ سے پریس کرتے جائے تو وہ پوری اس طرح سے ڈپ ہو جائے گی جیسے ہی وہ پانی میں ڈپ ہوگی تو وہ سوفٹ ہوتی جائے گی اس طرح سے اس کو ہلاتے جائیں چار سے پانچ منٹ کے اندر سپگیٹی جو ہے وہ سوفٹ ہو کے پکنے لگ جائے گی اس کو مزید دو منٹ پکائیں اور جب اچھے سے پک جائے تو اس کا پانی چھان لیں اور جیسے ہی پانی چھانے ساتھ ہی اس کے اوپر دو کھانے کی چمچیں آئل جو ہے وہ اس طرح سے پور کر دیں اور اچھی طرح سے سپگیٹی کو ہلا دیں تاکہ آئل ساری سپگیٹی بھی اچھے سے لگ جائے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ آپس میں جڑیں گی نہیں تیس منٹ کے بعد میرینیٹ کیا ہوا چکن جو ہے وہ پین میں ڈالیں اور اس کے اندر آدھا کب کوکنگ آئل ڈال دیں کوکنگ آئل آپ کو یہ سب یوز کر سکتے ہیں آپ تیل کا تیل بھی یوز کر سکتے ہیں جو بھی ایزیلی اویلیپل لوگ اور اس کو فرائے کرنا شروع کر دیں تقریباً ایک منٹ فرائے ہونے پر چکن جو ہے وہ اپنا کلر جو ہے بلکل چینج کر لے گا اور وائٹ ہو جائے گا تو پھر اس کے اندر ایک چھائے کا چمچہ لیسن کی پیسٹ اور ایک چھائے کا چمچہ ہی ادھا کی پیسٹ ڈال دیں ادھا کو اور لیسن کی پیسٹ شروع میں بلکل فرائے نہیں کرنی ہے بلکل اس طرح سے چھیکن جو وائٹ ہو جائے گا تب ڈال لی ہے اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ بہت زبردستہ ٹیسٹ اور اروما جو ہے وہ ہماری سپکیٹی میں آئے گا اب اس کے اندر آدھا چھائے کا چمچہ نمک ایک چتھائی چھائے کا چمچہ لال مرچوں کا پاودر اور آدھا چھائے کا چمچہ ہی کٹی ہوئی ہری مرچیں ڈال دیں مرچیں آپ اپنے ٹیسٹ کی حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو لال مرچیں نہ ڈالیں تیس سیکنڈ فرائے کرنے کے بعد اس کے اندر پیاز ڈال دیں اور پھر اس کے ساتھ ہی گاجر بھی ڈال دیں بہت زیادہ فرائے نہیں کرنا ہے ایک منٹ اس کو سٹر فرائے کرنے کے بعد اس کے اوپر ایک کھانے کا چمچہ چھینی ڈال دیں چھینی ہمارا سیکریٹ انگریڈینٹ ہے اس سے سبزیوں کا کلر خراب نہیں ہوتا اور بہت ٹینکی سا ٹیسٹ آتا ہے ایک منٹ فرائے کرنے کے بعد اس کے اندر دو کھانے کے چمچے سفیج سرکا دو کھانے کے چمچے ہی ڈاک سویا سوس اور دو کھانے کے چمچے ہوت سوس ڈال دیں اور ساتھ ہی آدھا کپ ٹومیٹو کیچپ بھی ڈال دیں سپائسز اور سوسز ڈالتے ہوئے جو فلیم ہے اس کو بلکل لو کر دیں تاکہ سبزیاں جو ہیں وہ جلے نہیں سوسز ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے مکس کر دیں فلیم کو میڈیم لو پر کر دیں اور تھوڑی دیر کے لیے ڈھکنا ڈھک دیں تیس سیکنڈ کے بعد ڈھکنا ہٹا دیں اور اس کو اچھے سے مکس کر دیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پیاس ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہو رہے ہیں تو پھر اس کے اندر شملہ میٹ چیٹ کر دیں بہت زیادہ ہم نے اس کو پکانا نہیں ہے سبزیوں کا ہلکا سا کرنچ بہت اچھا لگتا ہے لیکن اگر آپ کو گلی میں سبزیاں اچھی لگتی ہیں تو آپ اس کو تھوڑے دیر زیادہ بھی پکا سکتے ہیں اور اب آخر میں میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں ایک چائے کا چمچہ کالی مرچوں کا پاورڈر مرچیں آپ اپنے ٹیسٹ کی حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں کالی مرچیں میں ہمیشہ اینڈ پر ڈالتی ہوں تاکہ سبزیوں کا کلر خراب نہ ہو تھوڑا سا پانی اس کے اندر ایٹ کریں اور ڈھکنا بلکل نہیں ڈھکنا ہے اور اس کو ہلکا ہلکا چلاتے جائیں یہ دیکھیں ہماری سبزیاں جو ہیں وہ بلکل ریڈی ہو گئی ہیں ساتھی اس کا زبردست ٹینگی سا جوس بھی آ گیا ہے ہمارے پاس اور اب اس کے اندر میں بوائل کیوی سپگیٹی پورشنز میں ڈال رہی ہیں پورشنز میں ڈالنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اچھے سے مکس بہت اچھی سی ہو جاتی ہے اور سیکنڈلی اس کو مکس کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں سپگیٹی بلکل بھی جڑی بھی نہیں ہے بلکل سیپریٹ ہے اور اب میں اس کو مکس کر رہی ہوں آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی زبردست کلر ہے سبزیوں کا بہت ہی زبردست سی خوشبو بھی آ رہی ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں آپ اٹیلین فوڈ بنا رہے ہیں آپ چائنیز فوڈ بنا رہے ہیں تو سبزیوں کی کٹنگ ہمیشہ اور چکن کی کٹنگ سیم رکھیں اگر آپ جولین میں کاٹ رہے ہیں تو جولین رکھیں اگر کیوبک میں کاٹ رہے ہیں تو کیوبک رکھیں تقریباً 30 سیکنڈ اس کو دم لگانے کے بعد دم ہٹا دیں یہ دیکھیں ہماری مزیدار سی سپگیٹی تیار ہے گوڈ فوڈ بیکس گوڈ موڈ انجوائے کریں مزیدار چکن ویجیٹیبل سپگیٹی ریسپی پسند آنے پہ میرا چینل لائک اور سبسکرائب کریں آپ کی سپورٹ اور فیڈ بیک میرے لئے بہت اہم ہے اور مجھے اس کا انتظار رہتا ہے انجوائے کریں مزیدار چکن ویجیٹیبل سپگیٹی بہت ہی مزیدار اور ٹینگی بنتی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی